بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خیال الفلاہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ پروگرام آپ لوگ ہر دوس دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے جتنی بھی آپ لوگوں کی ایک جو لائی قولز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر سکیں آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل اور جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مختلف سوالات مختلف مسائل ان پر مکمل جو ہے وہ قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں مختلف شخصیات علماء کرام سادات کرام جو کہ آپ لوگوں کی نانمائی کرتے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ انتہائی محترم آپ کے میرے ہم سب کے حدل عزیز حضرت علامہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ صحروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ہم آپ کو بھی خوشحام عدد کہیں گے آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیبا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ علامہ صاحب آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں ہر روز کی طرح حباب کی رہنمائی کے لیے دیکھنے والوں کی سننے والوں کی اور جو بھی آپ لوگوں کے طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے تک پہنچتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پر مکمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ گفتگو بھی کی جائے پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز تقریبا ہم لوگ بتاتے ہیں کہ پروگرام میں لائف کال کے ذریعے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں لائف کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا واتس اپ نمبرز بھی ہے جو دورانے پروگرام منچن ہوتا ہے آپ لوگوں کی سکرین پر اگر کوئی سوال ہے اس کے اوالہ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے جو بھی آپ لوگ ہمارے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی دعا کے لیے بہت سے حباب ہمیں کہتے رہتے ہیں ہر روز ہمیں بے شمار حباب کی طرف سے یہ میسیج یہ پیغام ملتا رہتا ہے دعاوں کے لیے کہا جاتا ہے اور ویسے بھی مزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے انسان کو اپنے زندگی میں کہتے رہنا چاہیے یعنی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں یعنی جو بھی شخص آپ کو ملا ہے آپ کے ملنے کا انداز ایسا ہو آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا اندازہ ایسا ہو کہ آپ جس کسی سے بھی ملتے ہیں اس کو اپنے لیے دعا کے لیے کہتے رہا کریں تاکہ جب انسان کسی کو کہتا ہے تو یقیناً کسی کے صدقے میں پروردگار اس پر ضرور کرم فرماتا ہے اور انسان چکے ایک خیال اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل اور دماغ میں ساتھ سا چل رہی ہوتی ہیں تو اسی لیے انسان کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے جو ذمہ داری ہے وہ خود سے اتا کر اگر اگر اگلے بندے کو دے دیتا ہے تو یقیناً یہ بھی ایک اس کے لیے آسانی کا پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر اس معاملے میں تو جو بھی آپ لوگوں کے طرف سوالات ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں ان پر ہم مکمل بات کر رہے ہوتے ہیں واتس ایپے بھی بہت ایک بڑی تعداد میں آپ لوگوں کے مسیجس آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور موجودہ حالات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چونکہ موسم کے اعتبار سے اگر بات کی جائے اور یہ جو مختلف وبائیں آئے دن جو ہم ہمارے درمیان آ جاتی ہیں تو ان سے بھی بچنے کے لیے ہم نے کل بھی اور پچھلے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل سے بڑی ڈیٹیل سے وضاحت کے ساتھ گفتگو کی پروگرام میں اور اس پر بھی آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کی گئی کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جتنا ہو سکے ایک تو احتیاطی تعدابیر پر بھی عمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو باہر ابھی جو سفر کر رہے ہیں جو موٹر سیکل پر موٹر بائیک وغیرہ استعمال کرنے والے حباب ہیں غیر ضروری تو بچوں کو جو ہے وہ بلکل بھی باہر لے کر مت نکلیں اور بیماریاں بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہو جاتی ہیں پیدا اس طرح خاص طور پر بچا جائے خود سے بھی اگر کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے وگر نہ گھر میں رہا جائے تو وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے اور دعا کریں گے انشاءاللہ کہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی کونے میں پروردگار تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے ان سب کی زیادہ مال عزتہ برو کی حفاظت فرمائے آغاز میں ہم جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں طریقہ کار پروگرام میں شامل ہونے کا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میسیجز کی بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو واتس ایپ میسیجز سے بھی انشاءاللہ ہم آج کی جو ہے وہ گفتگو کا پقائدہ آغاز کریں گے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو پچھلے کافی دنوں سے بھی پینڈنگ ہیں اور بہت سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اب آپ کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے اور آغاز کریں گے جی آج کے پروگرام میں کالرس کا بھی انشاءاللہ آج کے سب سے پہلے کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھیں گے بات کریں گے ان سے کون کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی بتائیے سن رہے ہیں آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آرہی ہلو ہم نے کہیں گا جی جی بتائیے بتائیے مسلاہ بتائیں گے رہے ہیں ہم نے کہیں گے میرے بہن ہمیں جی جی بولیے بولیے اچھا آپ کو نظر لگی ہوئی ہے اچھا نام کیا بتایا آپ نے اپنا توڑیا نام کہاں سے بات پہلے چلیں لائن آپ کی ڈروپ ہو گئی ہے اصل میں آپ کی جو ہے وہ لائن میں پہلے ہی ایشو تھا آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو کے ہم تک پہنچ رہی تھی سوال ہمیں ٹھیک سے مکمل تو سمجھ نہیں آیا لیکن اتنا ہم نے سمجھا ہے کہ نظر برد آپ نے بتایا تو یہ کس نے آپ کو بتایا کیسے بتایا اب اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں جان سکے فوزیا ہماری بہن تھی کہاں سے بات کری تھی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تو برحال نظر برد کے لیے اگر آپ نے کچھ جاننا چاہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر تو اس کے علاوہ کوئی تفصیل ہوگی تو آپ کوشش کیجئے گا اگر آپ کی کال دوبارہ نہ ملے تو یا تو واتس اپ پہ میسیج چھوڑیں آپ اپنا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یا پھر ہمارے کنٹرول روم میں اگر آپ کی کال مل جائے تو بے شک آپ اپنا میسیج سوال لکھوا دیجئے گا وہ ہم تک ڈلیور ہو جائے گا اس طرح وہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک سے تو پھر جو ہے وہ ہم جواب نہیں دیے پائیں گے تو برحال نظر بات کے حوالے سے آپ نے میری بہن پوچھا ہے جتنا سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے ہم اسی اعتبار سے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ قبل اصول وردی صاحب سے گزارش کریں گے بسم اللہ کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلات و السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیہ و صحابی یا حبیب اللہ بہت شکریہ سلطانی صاحب میری بہن آپ نے ایک نظر بد کے بارے میں ایک سوال کیا ہے تو یہ تو تقریبا نظر بد جو ہے یہ ہر ایک دوسرے کے لیے تیسرے کے لیے یہ سلسلہ نظام ہے کہ نظر بد ہے کیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ حسد کی نگاہوں سے اور بری نگاہوں سے کسی کو جب دیکھتا ہے تو ایک ایسی ایک اپنے اندر ایک چیز پیدا کرتا ہے تو وہ دوسرے پیفیکٹ ضرور کرتی ہے تو بہرکیف اس کے بچنے کے لیے بھی تدابیر ہیں اور خاص کر کے روحانی تدابیر ہیں آپ میری بہن دونوں صورتیں جو ہیں صورت فلق اور صورت ناس اس کو کم از کم دن میں تین مرتبہ پڑھا کریں صبح دپیر اور شام کو ایک ایک مرتبہ بے شخص صورت فلق اور ناس کو صبح پڑھ لیں ایک مرتبہ ایک ایک مرتبہ دپیر کو پڑھ لیں اور پھر شام کو پڑھ لیں گھر سے نکلتے وقت بھی پڑھ لیں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھ لیں اس کو اپنے معمول میں رکھیں اور سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ کے ضرور سوئیں انشاءاللہ اللہ آپ کی افاظت فرمائے گا انشاءاللہ جب آپ سن لیا جی آپ نے میری بہن اور نظرِ بد کے حوالے سے چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو ضرور بتا دیا گیا ہے اور مزید اگر آپ نے کوئی جاننا ہوا تو پھر آپ ڈیٹیل کے ساتھ میسیج کیجئے گا سوال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ضرور ہماری طرف سے کی جائے گی انشاءاللہ اتفاق کیسا ہے چونکہ آپ کی کال بھی ہے اور واتسپ پہ جو سوالات یعنی ابھی میں نے اپنے سامنے رکھے ہیں جن پر بات کرنا چاہیے وہ بھی دو تین ہمارے ایسے حباب کی طرف سے سوال ہے کہ انہوں نے بھی سوال نظرِ بد کے حوالے سے ہی کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے کاروبار کو لگ جاتی ہے اور اچھا اب اس میں یہ ہے کہ خود سے اس چیز کا انسان جو ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر یہ بھی چیز ہماری بڑی خواتین میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے کوئی کام اگر نہیں گوا یا کسی کام میں کوئی پریشانی ہے تو ان کے زبان پر ہی ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگ گئی ہے اور نظر سے یہ کام خراب ہو گیا ہے تو وہ نظر کس کی لگی ہے کیسی لگی ہے کیسی نہیں لگی ہے اس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں احتیاط ضروری ہے یعنی اس کے عوض جو بھی ہے صدقہ و خیرات ہے اور کسی چیز کی اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے کسی کاروبار کو نظر لگی ہے ایون کے جانوروں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ فلان جانور کو یہ نظر لگ گئی ہے اور اس کے بعد یہ ایسے ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ نظر کے حوالے سے نظر لگنا اور نظر کا ایسے دیکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے ہے ضرور لیکن اس کا فیصلہ خود سے جو ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ شاید مناسب نہیں ہے تو بہرحال ہمارے دو تین حباب کی طرف سے یہی سوال کیا گیا ہے تو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ایسا عمل جاننا چاہ رہے ہیں کہ بتایا جائے جو ہم روٹین سے پڑھ سکیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں دیکھیں سلطانی صاحب نظر کا ایک وجود ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہے نہیں ہے اس کا ایک وجود ہے اور اسی لیے جس چیز کا وجود ہوتا ہے اس کے پھر اسباب بھی ہوتے ہیں اس کی تدابیر بھی ہوتی ہیں ایک ہوتی نظر ایک ہوتی نظرِ بات نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے بعض دفعہ مہاں باپ اپنی اولاد کو بڑا خوش ہو کے بڑی اولاد خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو بچوں کو مہاں باپ کی بھی لگ جاتی ہے بین بائیوں کی بھی لگ جاتی ہے ایک ہوتی نظرِ بات نظرِ بات جو ہے وہ مہاں باپ کی تو نہیں لگتی نہ بین بائیوں کی لگتی ہے وہ تو ایک برے طریقے سے انسان جب کسی کو نظر سے دیکھتا ہے یا حسد کی نظر سے دیکھتا ہے یا کوئی عجیب و غریب طریقے سے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بری نظر ہے تو اس لیے نظر ہو یا نظر بد ہو عام نظر کے لیے تو ہم نظر لگی ہوتی ہے تو بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں نظر اتر جاتی ہے صورت اخلاص پڑھ لیں نظر اتر جاتی ہے صورت فاتحہ پڑھ لیں نظر اتر جاتی ہے لیکن نظر بد کے لیے آخری دونوں صورتیں جو ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے صورت فلق اور صورت ناس کو یہ ہر قسم کے وسوسے شیطانی وسوسے ہر قسم کی نظر بد بری نظر نظر بد سے مراد ہے بری نظر تو بری نظر ماں باپ تو بری نظر سے نہیں دیکھتا نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں نہ باہر کے ایسے ہی برے لوگ ہوتے ہیں جو بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے صورت فلق اور ناس یہ اس کی بڑی شان نزول بھی ہے اس کی تفسیر بھی ہے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سویا کریں یہ سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر یہ ہے کہ آپ باہر نکلتے وقت ان کو پڑھا کریں تاکہ بری نظر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے اسی طرح آیت القرصی ہے تو آیت القرصی کو بھی باہر جاتے ہوئے بھی پڑھیں آیت القرصی کہہ ہے کہ آپ کا حصار ہے آیت القرصی پڑھنے سے آپ کی حفاظت ہے آپ کا دفاع ہے جس طرح زکاة دینے سے تبارہ مال ایک قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح آیت القرصی پڑھنے سے آپ کا حصار ہو جاتا ہے کہ آپ ہر قسم کے شیطانی وسوہ سے نظرِ بد سے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے اللہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو آیت القرصی بھی پڑھا کریں آخری دونوں صورتیں بھی پڑھا کریں رہا گھر کا مسئلہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا گھر کسی نہ کسی نظرِ بد کا شکار ہوا ہوا ہے تو ان ناظرین کیلئے گزارش ہے کہ وہ صورت البکرہ جو ہے یہ کم از کم ہفتے میں ایک دو دفعہ یا تین دفعہ اس کو ضرور پڑھا کریں پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر لیا کریں ویسے بھی صورت البکرہ اگر گھر میں پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیاطین ہیں ہر قسم کے جادو ٹونے ایرہ وغیرہ نظرِ باد سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے تو گھر میں صورت بکرہ بھی پڑھا کریں اور آخری دونوں صورتوں کا ورد رکھا کریں آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت اپنا اس سے حسار کیا کریں یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سے اپنے گھر کا حسار کیا کریں حسار کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے گھر کا ایسے جیسے ایک اپنے گھر کو ان سرکل کرتے ہیں ایک دائرے میں لاتے ہیں ایسے دائرے کی صورت میں اپنے گھر کا حسار کریں تو وہ گھر ہر قسم کی جادو ٹونے سے شیعاتین سے نظرِ بد سے چوری سے ہر قسم سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے جس گھر کا حسار آیت الکرسی سے گیا جاتا ہے اسی طرح بندے کا اپنا حسار بھی ہے وہ بھی آیت الکرسی سے کریں آخری دونوں صورتیں بھی پڑیں تو ان چیزوں پر یہ کتابی ہیں یہ روایات سے چیزیں ثابت ہیں تو ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہے قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے معرفات فرمائے گا دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے فضل فرمائے اور اسی لئے ہم بارہا اس پر بواد کرتے رہتے ہیں پابندی و سمو صلات کے ساتھ قرآن کے تلاوت کے ساتھ اور درود آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگم میں پڑھنے سے جو برکات یقیناً انسان کو سمیٹتا ہے انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایسا سکل ہوتا ہے آپ کی لائف میں یعنی آپ روحانیت کے اس حصار میں ہوتے ہیں کہ مسائل پریشانیاں اور ایسی چیزیں جیسے انسان ڈگ مگا جاتا ہے زندگی میں وہ ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ دور رہتا ہے تو بہترحال کوشش کیا کریں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر رہنے کے لئے تو یہی تمام چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے اور انسان زندگی میں جو ہے وہ بڑا آسان اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ طریقے ایسی زندگی کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے شب جمعہ ہے جمعہ رات اور جمعہ کی جو درمیانی شب ہوا کرتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں بڑی برکت والی ہوتی ہے بڑی خاص ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مختلف جو ہے وہ میسیجز یا مختلف پیغامات کی صورت میں جو ہم تک پہنچتے ہیں چیزیں کہ شب جمعہ میں یہ درود پڑھا جائے شب جمعہ میں فلان دعا پڑھے گیا شب جمعہ میں یہ پڑھا جائے تو کیا آیا وہی مناسب چیزیں ہیں یا پھر خود سے بھی اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں خاص تو شب جمعہ یعنی آج کی رات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضرور تھوڑی سی رہنمائی حباب کی آپ پیرابی قبلہ صورت سے فرمائی دیکھیں سلطانی صاحب یہ تو ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں شب جمعہ کو پڑھیں یہ جمعہ تلمبارک دروش شیف کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں بالکل دروش شیف ہاں فضیلت ہے لیکن ہر چیز کی اگر آپ شب جمعہ پڑھیں تو اس رات کی اپنی فضیلت ہے جب اس رات میں پڑھیں گے تو دروش شیف کی اپنی فضیلت ہے رات کی اپنی فضیلت ہے وہ ایک ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے اسی طرح جمعہ تلمبارک اس کی کچھ ساتھ ایسی ہیں جس میں آپ کو کسر سے دروش شیف پڑھنا چاہیے اب دروش شیف میں نے کہا کہ اس کیلئے کوئی ٹائم نہیں ہے دروش شیف کی اپنی فضیلت ہے جمعہ کا دن ہو اس کی اپنی فضیلت ہے اس فضیلت میں جس طرح رمضان مبارک ہے عام حالات میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے اگر رمضان شیف میں پڑھتے ہیں تو پھر ستر نمازوں کا ثواب ہے ثواب بڑھ جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہے ثواب لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے دروش شیف کی فضیلت کم ہے اور اس رات میں زیادہ ہوگی دول صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دروش شیف کی فضیلت پلس شب جمعہ کی فضیلت پلس جمعہ المبارک کی اپنی فضیلت ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک عید کا دن ہے اور وہ ایک تمام یعنی افضل الایام ہے وہ کہ تمام دنوں سے افضل ترین جو دن ہے وہ جمعہ المبارک ہے تو اس لیے دروش شیف کی اپنی فضیلت ہر وقت ہر مقام پہ وہ قائم ہے لیکن جب جمعہ المبارک کو ہم پڑھیں گے اس کو تو اس کی فضیلت بھی اور اضافہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا سواب بڑھ جائے گا تو اس لیے کسر سے شب جمعہ ہو یہ جمعہ المبارک کا دن ہو دروش شیف پڑھا کریں کالر ہے جی ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم جی کون بات کریں میں خالد گجرات سے بہت کم بات کر رہا ہوں جی فرمائیے یہ تھا کہ ہمارے آج مولوی صاحب نے اثر کی نماز پڑھائی ہے آخری رکعت میں انہوں نے سجدہ کر کے جو ہے نماز خطہ مطلب وہ کھڑے ہو رہے ہیں آدھے کھڑے ہوئے ہیں پھر وہ بیٹھ گئے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر کہا کہ پھر بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے پھر سجدہ صحب نہیں کیا اور سلام پھیٹ دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا جی اس پر سجدہ صاحب لازمی کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا وہ جو ہے نا ایک دورانیاں ہوتا ہے جی اس میں اس کے دورانیاں کے درمیان ہی میں بیٹھ گئے ہوں لہذا سجدہ یہ واضب نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس بارے میں جرا بتائیں کیا مسئلہ ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ پروگرام دیکھئے بہت شکریہ ساتھ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا یعنی ہمارے جو نمازی ہیں اب آپ چلیں توجہ تو ان کی خیر اس طرف گئی لیکن دوسری طرف سے اگر بات کی جائے ابھی تو خیر وضاعت علامہ صاحب اس کی دیں گے لیکن چلے پہلے آپ جواب دے لیں پھر انشاءاللہ میں کچھ تھوڑا سائے سوالے سے دیں گے دیکھیں میرے بھائی اب اس کی کیفیت تو وہ آپ کے امام صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی کیفیت میں اوپر گئے ہیں یا کتنی کیفیت میں وہ بیٹھے ہیں میں آپ کو جنرل ایک سوال کا جواب بتا دیتا ہوں کہ سجدہ صاحب کس مقام پہ جا کے ہمیں کرنا چاہیے دو جگہ ہیں سجدہ صاحب جو ہے وہ ہمیشہ واجب کے چھوٹنے پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے دوسرے مقام پہ سجدہ صاحب جو ہے وہ فرض کی تاخیر میں ہوتا ہے اب تاخیر تو ہو جاتی ہے اگر مثال کے طور پہ انسان نے بیٹھنا ہے امام نے بیٹھنا ہے اور وہ سجدہ کھڑا ہو گیا اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے ٹائم لیمٹ نہیں ہے اگر اس نے بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو گیا جس طرح مثال کے طور پہ ہم دو رکت نماز چار رکت پڑھ رہے ہیں اور دو رکت نماز کے بعد ہم اتحیات پہ بیٹھ گئے ہیں اب اتحیات پر ہم بیٹھ کر عبدہو و رسول پڑھ کے ہم نے تیسری رکت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن ہم نے دروشی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اگر ہم نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا میرا کل کھڑے ہونے سے تو یہ کم ٹائم لگے گا تو اللہم صلی علی محمد اگر پڑھ لیا تو تیسری رکت کے قیام یعنی وہ ہم نے کھڑا ہونا تھا وہ فرض تھا اس فرض میں تاخیر ہونے کے باعث سجدہ صحبہ میں پڑھ جائے گا صرف اتنا پڑھنے سے کہ ہم نے دو رکت عبدو و رسولوں کے بعد ہم نے کھڑا ہونا تھا اور وہ کھڑا ہونا تیسری رکت میں وہ قیام جو ہے وہ فرض ہے ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھا ہے تو ہمیں یاد آیا کہ ہم نے قیام میں کھڑا ہونا ہے تو چونکہ اس قیام اس فرض میں تاخیر ہونے کے باعث ہمیں سجدہ صحبہ پڑھ جائے گا یا واجب کے چھوٹنے پہ یعنی مثال کے طور پہ واجب ہے ہم نے دو رکتوں پہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھنا واجب ہے ہم نہیں بیٹھے ہم تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے اب اگر ہم واپس نہ بھی لوٹیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم تیسری آخری تیسری رکت چونکہ فرض میں چلے گئے واجب کی طرف نہ لوٹیں ہم آخری رکت سلام عبدو و رسولوں کے بعد سلام پھیر کے ہم سجدہ صحبہ کر کے پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے تو اسی طرح دعائے کنوت ہے اگر دعائے کنوت پڑھنی واجب ہے وہ چھوٹ گئی ہے ہم نے رکو کر لیا بعض ہمارے کہتے ہیں پیچھے سے کہتے ہیں اللہ اکبر بھئی ہم رکو میں چلے گئے ہیں واجب چھوٹا ہے اب ہم فرض میں چلے گئے ہیں تو فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہ لوٹیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرض میں تاخیر پر سجدہ صاحب پڑتا ہے اور واجب کے چھوٹنے پر فرض میں تاخیر کر دی ہے تو پھر سجدہ صاحب انہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے چلیں جزاک اللہ جی نیکس کالر دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی میں نے پہلے کال بھائی میں نے پہلے کال جی جی بتائیے بھائی اچھا بھائی بھائی کام کرتے ہیں سوال کریں سوال بھائی ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اچھا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا نہیں نہیں ہوتا وہ بتانے کس وجہ سے ہمیں بتانگا اور مجھے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا ہے جی جی پوچھئے وہ بھی روکی رہتی ہے بلا وجہ اور چلتی کلتی بھی کم ہے بچی کی عمر کتنی ہے وہ دوست ادھائی سال کی انتہی ہے ادھائی سال ٹھیک سلیہ امراہ نمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ جزاک اللہ جواب دیتے ہیں جی آپ کو انشاءاللہ سوال آپ کام تک پہنچ گئے بچی ہے ان کی دوست ادھائی سال کی روتی رہتی ہے اس کے لئے سوال کیا دوسرا اپنے لئے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے وہ کام یعنی کامیاب نہیں ہوتا یا پائے تک مل تک پہنچتا نہیں ہے تو اس حوالے سے دو چیزیں انہیں ڈسکس کی ہیں دیکھیں میری بہن کام کے لئے تو آپ روزانہ ایک تو نماز پانچ وقت کی پڑھا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سورت البقرہ کا آخری رقوع جو ہے اس کو کم از کم گیارہ مرتبہ کوئی ایک نماز فکس کر لیں سوہر یا اثر تو گیارہ مرتبہ سورت البقرہ کا آمن الرسول بیماء انسیلہ اس یہاں سے آپ نے آخری رقوع گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یہ روزانہ پڑھا کریں آپ اس سے یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے رہے گی بچی کا معاملہ کہ وہ زد کرتی ہے یا وہ روتی ہے تو آپ انہیں بسم اللہ شریح پڑھ کر کوئی اکیس مرتبہ کوئی مٹھی چیز کھلا دیا کریں دن میں دو تین مرتبہ اگر شہد ہے تو اس پہ اگر بسم اللہ شریح پڑھ کے کھلا سکتی ہیں وہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سالے جزاک اللہ جی نیکس دیکھیں گے ہم کالر شامل کریں السلام علیکم ہلو ہاں جی اسلام علیکم جی سلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے میں لاہور سے در کی بات کر رہی ہوں میں نے اپنی بیٹی بارے میں بیٹنا تھا بتائیے میری بیٹی بیٹی اور نہ میری بیٹی سپو کا بیٹا ہے تو میں اسے اس کی شادی کرنا چاہا رہی ہوں لیکن وہ بچہ بہت نائک ہے اور بیٹی کا نام بتائیں ہینہ اور جو بچہ لڑکا اس کا اس کا نام علی شان علی شان اب مسئلہ کیا ہے مطلب آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں جی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ لڑکا جو ہے نا بہت مطلب اتیارت رکھتا ہے اور بیٹی میری نہیں مانتی ہے اور لڑکا بہت اچھا ہے ہاں جی ٹھیک 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 آج سکھ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ پروگرام دیکھتے رہی ہے جی جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو سوال سن لیے آپ کا رہاں صاحب نے بیٹھی ہیں آپ کی اور بیٹا جو اس کا آپ نے بتایا جو آپ کا رشتہ داری ہے غالباً اپھو کا بیٹا ہے کس کا آپ نے بتایا ہے تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ وہ ہر چیز کو ڈسکس کیا جائے اور شادی سے پہلے اگر ان معاملات پر توجہ دی جائے تو آنے والے جو وقت میں مسائل ہوتے ہیں جو پریشانیوں ہوتی ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے اب مزید کوئی اور وجوہات تو نہیں ہے کہ آپ کی بیٹھی کا نام ماننا اس بارے میں ظاہرہ آپ بھی زیادہ بہتر سمجھتی اور جانتی ہیں ہماری طرف سے یعنی اس تخارے کی روشنی میں روحانی اعتبار سے کیا بہتری ہے اور کیا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا دیا جاتا ہے قبلہ صلوڑی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جی میری بہن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سانیاں پیدا فرمائے اگر اللہ کے حضور میں بہتر ہے تو ضرور ہونا چاہیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں سات دن آپ نے کرنا ہے روزانہ اشاء کی نماز کے بعد ایک ٹائم فکس کر لیں نو بجے دس بجے آٹھ بجے جس ٹائم پہ پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور سے بات نہیں کریں گے یعنی سونے سے پہلے کہ آپ ایک تنہائی میں بیٹھ کر گیارہ سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے اور یہ سات دن پڑھ لی ہے اور بسم اللہ شریف گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اپنے پاس چینی رکھ لیں اور اس چینی پر آپ نے روزانہ دم کر دینا کرنا ہے اور یہ آپ نے سات دن عمل کرنا ہے سات دن کے بعد یہ چینی اپنی بیٹی کو کھلا دیں تصور رکھیں ذہن میں کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں تو وہ بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ وہ مقصد ذہن میں رکھ کے آپ روزانہ گیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف اور اس کے بعد آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی سو جانا ہے دم کر کے اس چینی کو رکھ دینا ہے اور سات دن پڑھنے کے بعد آپ کھلائیں گی اپنی بیٹی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا چلیں جزاک اللہ خیر جی جب آپ سن لیا جی آپ نے لاہور سے ہی تھی ہماری بہن آپ نے سوال کیا اپنی بیٹی کے لیے اللہ کریم خیر فرمائے معاملات کو آسان کرے ہم بھی دعا گئے انشاءاللہ اور آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھ سے دیگر جتنے بھی ہمارے کالرز خاص طرح پر جو بچوں کے رشتوں کے لیے ہمیں کہتے رہتے ہیں دعاوں کے لیے کہا جاتا ہے خاص طرح پر جو میسیجز ہمیں آپ لوگوں کے طرف سے ملتے ہیں کچھ دعاوں کے لیے کہتے ہیں کچھ مسائل بتاتے ہیں تو ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردیگار آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے کالر ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں کون السلام علیکم السلام علیکم میں آسان بات چا رہی ہوں اسلام آباد سے جی بتائیے میں نے نا ان سے پوچھنا تھا کہ میرے شوش میں شور ہے نا تو کام میں ان کا نہیں دل لگتا پہلے بھی پتا کیا تھا تو وہ مجھے انہوں نے بتایا تھا وزیخات آئیت الپسی کا تو وہ میں کہا رہی ہوں تو اس کے علاوہ اور کوئی ہو تو نماز کے بعد کام میں ان کا دل نہیں لگتا نہیں لگتا وہ نہیں کار سن سے کام کرنا تو پھر کہا دل لگتا ان کا زیادہ کتے ہیں سوئے جاتے ہیں آچھا گھر پہ دل لگتا ہے نہیں گھر پہ بھی نہیں لگتا دوستوں پہ بیٹھ جائیں گے ایسا ہی ٹائم زینا کریں گے آچھا نام کیا ان کا صدا جی صدا صدا اچھا جی عمر کتنی ہے ان کی راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں آپ ہی پنڈی سے ٹھیک ہے میری بہن ہم رہ نمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر پروگرام دیکھتے رہی ہے آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہر شہر کی ایک اپنی ہوا ہے ایک موسم ہے ایک مزاج ہے ایک طبیعت ہے ایک زبان ہے ویسے ہی ہمارے راول پنڈی کی جو لوگوں کی زبان ہے ایک بڑی مٹھاس ان میں اور بڑا ایک اپنا اندھاس ان کی زبان کا ہے تو یہ خیرین وہ بھی آپ کی جو ہے وہ طرف سے محسوس ہو رہا تھا تو برحال رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو شہر ہیں ان کا دل کیوں نہیں لگتا ہے نین ان کو اتنی کیوں آتی ہے دوستوں میں دل کیوں لگتا ہے کاروار میں دل نہیں لگتا ہے تو اس کے لئے کچھ رہنمائی دیکھیں میرا بیٹا آپ انہیں تھوڑا تھوڑا موٹیویٹ کریں آپ انہیں سمجھائیں اب صاحب ظاہر ہے کہ پڑائی کوئی سبق بھی بتائیں گے تو وہی کرے گا تو وہ کرے گا ہی نہیں جس کا دل نہیں لگتا آپ اس طرح کریں کہ روزانہ صورت قریش جو ہے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر تو آپ کالی مرچ لے لیں اس پر دم کر کے وہ ہنڈیا میں ڈال کے تو وہ ذرا سات دن اسے کھلائیں انشاءاللہ آپ نے جو بھی سوال کی ہے اس کے مطابق آپ کا مسئلہ لو جائے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ کریم بے بانی فرمائے نیکس دیکھیں گے ہم کالر ہیں وہاں ساتھ السلام علیکم علیہو جی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کر رہی ہیں کانسو جی میں انوش افتقار بات کر رہی ہوں میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ مجھے رشتے دیکھ کے گئی ہیں جی تو ابھی تک کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آرہا آج ساتھ عمر کتنی آپ کی جی میری چبیس سال ہے والدہ کا نام بتائیں جی انیسہ مدنی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں انہار سے بات کر رہی ہوں کیا نام بتائیں آپ نے انوش ہے افتقار انوش افتقار انوش افتقار جی اچھ ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر پروگرم دیکھتے رہیے سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے رانوائی کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی کیا پریشانی ہے اور رشتے میں رکاوت ہے اگر تو کیوں ہے رہنوائی فرمائیے گا میرا بیٹا آپ اپنا ایک تو پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھیں اولہ خدروشی پڑھیں اور یا ودودوں کی ایک تسبیح پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے کہ مالک جو میرے لئے بہتر ہے وہ کر دے اور میری مدد فرما تو یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھیں انشاءاللہ جو کوئی بھی آئیں گے اب بہتر اللہ تعالیٰ سبا پیدا فرما دے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ مختصر سے وظائف ہیں جی ضرور آپ کیجئے اور اس کے بعد اللہ نے ساحت و انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھے سباپ ہوں گے آپ کے لئے آپ کے لئے بہت دعا گو ہیں انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام اپنے دوستوں کے لئے بہنبائیوں کے لئے بیٹیوں کے لئے جو سوال کر رہے ہوتے ہیں خاص طرح پرشتوں کے اعتبار سے پروردگار سب کے لئے اچھے سباپ پیدا فرمائے اور خیر وافیت سے جو ہے وہ سارے معاملات ہوں اور ان تمام چیزوں میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں میں آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو چیک ان بیلنس رکھنا ہے وہ ساتھ میں ضرور رکھا کریں تاکہ ایک نئی زندگی کا جو آغاز ہے وہ کرنے سے قبل ان تمام معاملات پر توجہ کی جائے ان پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پروردگار آسانی ہے جو ہے وہ آپ سب کے لئے پیدا فرمائے اور دیگر بھی جو ہمارے دوستہ باپ ہمیں سوال کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے یا پھر دعاوں کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے آپ بریک یہاں پر لے رہے ہیں انشاءاللہ اور وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں تو مزید بھی آپ لوگوں کے سوالات سامل کریں گے پرورگرام میں آپ لوگوں کے کال سامل کی جائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں پرورگرام دیکھتے رہی گا ہمارے ساتھ رہی گا شامد ایت کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پرورگرام دیکھ رہے ہیں کوہینو ٹی وی پر حیال الفلا اپنے میزبان نبوکہ سلطانی کے ساتھ حضرت اللہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ صوربردی صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے پرورگرام میں موجود ہیں جو آپ حباب کی رہنمائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل جو ہمارے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پر بڑی تفصیل سے ساتھ ساتھ بات کی جائے ہمارے ایک بھائی صاحب کی کال جب وہ بی آئی تھی تھوڑے دن پہلے وہ جو امام صاحب کے حوالے سے جو مسئلہ آپ نے صاحب کے اعتبار سے پوچھا تھا تو بڑی تفصیل سے ویسے تو علامہ صاحب نے اس کی اوضاحت کر دی تھی لیکن دو چیزیں اس میں تھی ایک تو یہ کہ میں بسکس کرنا چاہ رہا تھا اور محبت اور ایک خوبصورت پیغام کے لیے وہ یہ تو یہ کہ سب سے پہلے تو بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا مطلب نمازی حضرات ان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے دین کے تمام مسائل کے اعتبار سے بھی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت کوئی عالم دین ہے ظاہر ہے جو نماز پڑھا رہا ہے وہاں پر اس کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے اگر تو وہ اپنے طرف سے صدر صرف انہوں نے نہیں کیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ اس کو مکمل نہیں کر رہے تو آپ لوگ مطلب بدگمانی اپنے ذہن میں جلدی سمت لے کر آیا کریں ظاہر ہے وہ اس منصب پر ہے اس مقام پر ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کب کیسے کیا کرنا ہے ہاں چیزوں کو شیئر کر لینا وہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ نے دل کی تسلی کے لئے پوچھا ہو تو یہ ایک اچھا عمل ہے اس پر تھوڑی سی وضاحت میں سمجھ جاتا کہ ساتھ ساتھ وہ دی جائے ایک کالر ہے وہ بھی شامل کر لیتنے اسلام علیکم جی جی بچی ہے اکرہ نسیم بچی دن آویں جی نومی کالاک دویج پر دیئے کہ اٹوشن رہنی سب کو یاد ہونا لیکن جس ٹیم سکول رہنی تو سب کچھ بھول رہنا اور سال کھیل ہونی سب کچھ بھول جاتی ہے جی جی اٹوشن جاتی ہے سب کچھ بھول جاتی ہے جب سکول جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے آج صحیح نو سال کی عمر بتائیے آپ نے انہیں تقریبا نونی سال کی نونی کلاس میں پڑتی ہے ٹھیک 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 انہیں سال جی ہر سال سے لو سفارہ نا پاس آنے میں اللہ کریم خیر انہیں کلاس میں پڑتی ہے تو چودہ سال عمر ہوگی جی وہ ان کا کہنا تو یہی ہے وہ سوالے سے بارا نام کیا بتایا بچی کا حلو اکرہ نسیم اکرہ اچھا جی جزاک اللہ خیر پروگرم دیکھئے آپ سوال آپ نے کر لیا ہے اور جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جنابے قبلہ صورت علی صاحب سے مزارش کریں گے انشاءاللہ بچے کی کامیابی کے لیے میری بہن آپ اس طرح کریں کہ صورت علم نشرا اسے یاد کروائیں اور اسے کہیں کہ اس کو پڑتی رہا کریں قرآن نہیں بولتا اگر وہ صورت علم نشرا یاد کر لے گی نا تو یہ نہیں بولے گی یہ اکثر اسے کہیں کہ یہ پڑتی رہا کریں کتاب کھولیں اس کو پڑنا شروع کر دیں پیپر کرنا ہے اس کو پڑنا شروع کر دیں یعنی یہ بھولنے سے اسے بچائے گی اور اس کا سینہ کھول دے گی اور جو بھی وہ پڑے گی اور اس کا دل بھی کرے گا کہ میں پڑھو تو صورت علم نشرا جو ہے یہ اسے زبانی یاد کرائیں تاکہ بچی پڑتی رہے اس کو اچھا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کال ہے جی ایک اور پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دعا کے طرف آئیں گے اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی بتائیے میں نے شادی کے بارے پوچھا تھا تو انہوں نے بیرخام نے یا رحیمو یا کریمو کی پسی ہوتائی تھی ٹھیک ہے تو میری بات چاہ رہی تھی تو بات بانے کے پھر ختم ہو گئی اچھا جی آنی اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزید انمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ یا رحیمو یا کریمو کی تسبیح بتائی گئی تھی شادی کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چل رہی تھی لیکن بات بنتے بنتے ختم ہو گئی تو اس کے لئے اب دوبارہ میرے بھائی آپ اس کو پڑھتے رہیں یا رحیمو یا کریمو یہ اللہ کے صفاتی نام ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں یا حفیظو بھی یاد کر لیں یا رحیمو یا کریمو یا حفیظو تو یہ تین ہیں آپ اس کو آپ چھوڑے نہ آپ پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گی شادی جزاکل ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے اور آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی ہے روز کی طرح جس طرح پروگرام کے لاست میں دعا ہوتی ہے آپ تمام دیکھنے والے سننے والے ہوا ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے میرس بان نبو بکر سلطانی کو رابع قبلہ صور وردی صاحب کو اور کوئی نو ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک اللہم رب گفر ورحم وانت خیر الرحیمین اللہم اہدن السرات المستقیم پروردگار عالم ہماری دعاوں کو ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما جتنے بھی ہمارے دوست لحباب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں دیکھنے والے سننے والے دعاوں میں شامل یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہماری ظاہری باطنی مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو صحت و تنرستی عطا فرما یا اللہ جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر سباب قیدہ فرما یا اللہ ہمارے کروں میں سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے سینوں کو مدینہ بنا وصل اللہ علا نبی الكریم الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت گیا رحمت اللہ